بیسٹ ویجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی ہے اور آپ کو یہ بڑے عرصے کے بعد لمبے عرصے کے بعد میں اس نسل کی ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ ساترنگے سرخے یہ قبوتر ہیں یہ بچے ہیں میرے آتھ میں یہ پٹھا ہے اور ایک پٹھی ہے ساتھ یہ ان کے میں بنانے لگا ہوں یہ حکیم نسر والے ساترنگے سرخے یہ اس بلڈ لائن میں سے ہیں یہ میں نے میرے پاس آئے تھے جی لاہور سے استاد بچوں پہلوان سے تو یہ ان کے آگے سے بچے ہیں یہ پٹھا ہے ابھی یہ بچہ ہے بلکل یہ دیکھیں آگے سے جو پر نکال رہا ہے یہ لال کری جا رہا ہے پر یہ ایک دو تین پر نکلیں اس کے چوتھی کلی گرائی ہوئی ہے یہ آگے سے یہ سرخے نکلی جا رہے ہیں آگے سے یہ پورا وہ کر رہے ہیں یہ اسی طرح یہ لال آہستہ آہستہ یہ ادھر سے بھی اسی طرح یہ ابھی لگ رہے ہیں سفیدی ہے یہ ختانگ کبوتروں میں آتا ہے تھوڑا ایسا گولڈن کلر لازمی آتا ہے ختانگ میں بھی گور کیا جائے نا کہیں گولڈن کلر آتا ہے اس میں بھی ہلکی ایسی شیئرڈ آ رہی ہے گولڈن کلر کیلئی ہے ختانگ کبوتروں کی نشان نہیں ہوتی ہے یہ یہ جی سات رنگے سرخے کا بچہ ہے یہ پر دیکھ لیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اگلے تو یہ جی بہت لمبی پروازیں ہیں انہیں خاص طور پر اڑایا جاتا ہے کراس دے کے کمگروں میں ان کا کراس کیا جاتا ہے تو یہ اڑایا جاتا ہے یہ یہ دیکھیں سائز اس کا ٹھیک ہے یہ بھی بچہ ہے چار کلی کا یہ ہمارے دوست ہیں جی ہریپور کہ انہوں نے بڑا مجھے زور دے کے کہا ہے جی کہ یہ بچہ چاہیے ہیں اکیم نصر والے انہیں شوق ہے تو یہ ہریپور جائیں گے انشاءاللہ اللہ یہ جی اس کی آنکھیں بلکل نیلی ہیں چونچ مومی ہے اس کی دیکھیں مومنٹ کیسی ان کی زبردست ہے آنکھوں کی اور یہ نیلی آنکھیں بن جائیں گی پہ اور نیلی آنکھیں ہیں مومی چونچ ہے یہ ہڈی ان کی زبردست ہے یہ بھی مناسب سائز ہے چار انگلی ہڈی ہے جوڑ بند ہے ان کا بلکل اور یہ دیکھیں پنجے ان کے ابھی سے خوشک ہیں چار کلی کا بچہ ہے ابھی تو یہ خوشک ہیں پنجے ان کے بلکل جی اچھا ان کا جو ہے یہ کراس کال کے اڑایا جائے تو یہ بہت پروازیں لمبی دیتے ہیں سنا ہوا ہے ان کا پیور میں نے نہیں اڑایا میرے پاس بھی خطانگ تھا ایک وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خود ہی اس نے جوڑا بنا لیا اس کمرے میں چھوڑا تھا اس نے بنا لیا 35 سیالکوٹی سیالکوٹی کے ساتھ بچہ انہوں نے نکالا تھا کالا اس ہی بلاڈ لائن کا خطانگ تھا پریندہ وہ بھی بھی میرے پاس ہے وہ اس کمرے میں اس نے سیالکوٹی جو 35 والی فی میل ہے اس کے ساتھ جوڑا بنایا اور وہ اس کا بچہ اوپر چھت پر چھوڑ دیا میرے بیٹے نے تو وہ ظاہر ہے چکر لگانا شروع ہو گیا تو میرے بیٹے نے کافی مجھے آکے نا گلا کیا کہ بابا وہ تو پانچ منٹ بھی نہیں اڑتے چکر لگاتے ہیں بیٹھ گاتے ہیں تو یہ آپ تو لوگوں کو بھی بڑی ویڈیو میں جو ہے وہ تریسے کار رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی پرواز تو کچھ بھی نہیں ہے چکر لگاتا ہے بچہ بیٹھ جاتا ہے پانچ داس منٹ دو چار چکر لگاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو میں نے کہا یارب کیا کریں اب میں لے کے آئے ہوں جن سے انہوں نے تو بڑی طریفیں کی تھی اور دیکھنے میں بھی اچھے ہیں تو کم ہی نہیں ہے بچہ میں نے کہا مجھے دکھاؤ دیکھا میں نے کہا جی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ نہ اڑنے والی تو اس پر چھوڑو کوئی بات نہیں اگر نہیں اڑتا تو پھر بھی چھوڑو تو اگر اڑ پڑے گا تو پھر بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو وہ فیرنا بات آئی گئی ہو گئی وہ بچہ تھا اس وقت تین چار پانچ کلی کا پھر کوئی تین چار مہینے بعد میں اس نے کبوتر اڑائے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے کہتا ہے کہ کبوتر بچے ابھی ہمارے پانچ اوپر ہیں شام کے ٹائم یہ اسی ٹائم جس طرح پانچ شہ بجے ہیں یہ تقریبا پانچ شہ بجے تقریبا اس نے مجھے کہا کہ ابھی ہمارے چار پانچ بچے اوپر ہیں تو میں نے کہا جی کون کون سے بچے ہیں وہ مجھے پھر بیٹے نے بتایا کہ ایک بچہ وہ جو خطان کا بچہ ہے وہ نکالا تھا انہوں نے ہرے رنگ کا جس طرح ہوتا ہے ہرے کبوتر ہوتے ہیں سبزے اس طرح کا وہ بچہ اوپر ہے اچھا وہ بیٹھ گئے تھوڑا سا شام کے انٹرے دیڑتا کن بیرے میں تقریبا بیٹھے تو سب سے انٹ پہ وہ بیٹھا اس کے بعد وہ ڈیلی اس کی رتین ہو گئی یا جب بھی اڑاتے تھے وہ شام کو بیٹھتا تھا پھر وہ سارا سارا دین اڑنے لگ گیا ابھی وہ میرخل ہے اوپر یا میچے جوڑوں میں آ گیا ہو گیا اس کا نہیں مجھے پتہ تو یہ ان کا ہے کہ انہوں نے میوس نہیں کیا پہلے پتہ نہیں جوڑا خود ہی بنا تھا اور جو پرانے ساز اکرام ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کبوتر کبوتری خود ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا بناتے ہیں تو وہ بڑا اچھا جوڑا بانتا ہے اس کے بچے اڑتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں بہرحال وہ بھی خود جوڑا بنا تھا وہ شام تک بچے اڑے تو یہ ان کا رزلٹ ہے جو میرے پاس رزلٹ ہے بقاعدہ یہ ہوتا ہے نا جیٹ میں وہ ابھی چیک نہیں ہوگئے ایک ہی بچہ اڑا تھا اس کے بعد میں نے کسی کو دیے بھی نہیں کچھ تھوڑا سا وائرس آ گیا یہ کبوتر ڈسٹرب ہو گئے تو یہ پھر اتنا نہیں اس کا ہو سکا اب اس کے ساتھ پٹھی بھی میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی جو ہمارے دوست ہیں ہریپور میں خان صاحب ان کو یہ جوڑا بڑے مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے چاہیے ہیں جو حکیم نصر والے اب یہ جی پٹھی اس کے ساتھ میں نے جوڑا بنایا ہے یہ پٹھی ہے اس کی آنکھ سے شروع کرتے ہیں آنکھ اس کی واضح ہو گئی ہے نیلی آنکھ ہے یہ دیکھیں یہ نیلی آنکھ بن گئی ہوئی ہے ہاں جی یہ نیلی آنکھ ہے جی یہ اچھونچ اس کی بھی مومی ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی کریز کھائی ہوئی ہے اس نے یہ بھی ہڈیس کی بھی چار انگلی پوری ہے یہ یہ اس کا دیکھا جائے تو اس کی یہ بڑی ہو گئی ہے جی یہ اس کا تقریباً آٹھ کلیاں اس نے گرالی ہیں پندرہ بیس ان میں ان میں اس نے صاف کر جانی ہے دستی میں کیونکہ اب موسم آگیا وہ برسات کا موسم شروع ہو گیا تو یہ جا رہے ہیں ہریپور میں اور یہ بڑا جنہوں نے بھی اڑائے تھے مجھے بتاتے تھے کہ یہ پیور اڑاؤ تو بلکل گول گیڑا جو ہے نا جب دیکھو انہیں چھت کے اوپر ہی ہوتے ہیں پیور میں نے نہیں اڑائے مجھے نہیں بتا کہ کتنی ان کی ہوگی اب کیونکہ یہ بچے بڑی عرصے بعد ملے ہیں تو یہ اب جا رہے ہیں بچے اور بھی ہیں دو جوڑوں کے نیچے بچے پال رہے ہیں یہ ست رنگے سرخے تو اب میں چھوڑوں گا چھتے موسم بھی گھنڈا تھوڑا سا ہو گیا موسم بہتر ہو چھتے بیٹھنے کابل تو چھوڑیں گے یہ اب جی یہ جا رہے ہیں ادھر تو ادھر پتا چلے گا اس کا بتاتے ہیں کہ بہت گول گیڑا چھت کے اوپر ہی رہتے ہیں اور یہ بلکل اس کو بند ہو کے نہیں اڑتے نظر آتے رہتے ہیں اگر لیٹ کے غور سے دیکھا جائے تو یہ نظر آ جاتے ہیں کہ یہ اوپر چھت کے اوڑ رہا ہے اور چھت کے اوپر ہی نظر آتے ہیں یہ میشہ اتنا گول اڑتے ہیں یہ اور دوسرا جو ہے یہ ان میں اکل بہت زیادہ ہے ان میں جو ہے وہ نخرا بہت زیادہ ہے یہ تھوڑے نازک ہوتے ہیں دوسروں سے اور ان میں کراس کیا جائے اگر یہ لوکل جو ہماری بلڈ لائنز ہیں کمکر سیالکوٹی چھلکوٹیوں میں کراس کر دیا ہے کسی میں بھی اچھے رنگ میں کراس کر دیا جائے تو یہ بہت کراس والا تو کیا تو میں نے بھی بتا دیا کہ جو میرے پاس بھی اڑے ہیں پیور نہیں ابھی میں نے کچھ اڑا لیکن جو کراس والے ہیں وہ میرے پاس بھی اڑے ہیں تو یہ اب انشاءاللہ تعالی ہدھر جائیں گے وہ دیکھیں گے جب وہ بھی اڑائیں گے یا جو بھی کریں گے اس کا تو کچھ نہ کچھ بتائیں گے فالو آپ تو ملے گا انشاءاللہ اب میرے کیمرے میں ہمیں بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی کتنی ہوگی تو اب اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ تک کے لئے اللہ حافظ